آج کی اس ویڈیو میں ہم الگ الگ طرح کے انکل بریس کی بات کریں گے کہ آپ کے انکل سپرین کے بعد یعنی کی ٹکھنے کی موج کے بعد آپ کو اپنی گریٹ کے انسار یعنی کی ٹکھنے کی موج کی گمبیرتہ کے انسار کے حساب سے آپ کو کس طرح کا بریس پہننا چاہیے میں ڈاکٹر تارکمال ڈلی میں کنسلٹن فیزیو تریفیس فٹنس اور ہلتھ کی دنیا میں سب کا سواگت کرتا ہوں جس کا نام ہے فیزیو فٹنس ایٹ ہوں انکل سپرین یعنی کی ٹکھنے کی موج کے بعد جو سب سے پہلا اور سب سے ضروری پروٹوکال ہوتا ہے وہ ہے انکل کی جوائن کو سپورٹ دینا اس کو ریسٹ میں رکھنا تاکہ جو لگامنٹس ہوتے ہیں انکل کے ان کے اوپر ایکسٹرا پریشر ایکزرشن اور کسی بھی طرح کا ایکسٹرا کھنچاو نہ ہو اور آپ کی ہیلنگ میں کسی بھی طرح کی بادہ نہ ہو انکل جوائنٹ اور لگامنٹس کو ریسٹ اور سپورٹ دینے کے لیے مارکٹ میں ترہ ترہ کے بریس اور انکل سپورٹ اپلپ دیں ان انکل بریس کی ڈیزائن اور اسٹرکچر آپ کے انکل سپرین کی سیویارٹی ٹکھنے کی موج کی گمبیرتہ اور گریٹ کے انسار کی جاتی ہے آپ کو اپنے انکل سپرین یعنی ٹکھنے کی موج کے لیے کس طرح کا بریس پہننا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے انکل سپرین کی گمبیرتہ سیویارٹی اور اس کے گریٹ کو پہچاننا پڑے گا آپ کے ڈاکٹرز ایمارائی یا ایکس رے کی ریپورٹ سے اس بات کا پتا چل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سمٹمز کو بھی چیک کر کے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کا انکل سپرین کس گریٹ کا ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے بہت اچھا ایک چارٹ بنایا ہے جس کو دیکھ کر آپ اپنے انکل سپرین کو ٹیلی کر کے اس چارٹ سے خود پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کا انکل سپرین کس گریٹ کا ہے پھر اس کے بعد آپ خود نردارت کریے یہ ویڈیو دیکھ کر جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے گریٹ کے انسار کون سا بریس پہننا چاہیے اس سے پہلے میں اس ویڈیو میں آگے بڑھوں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنے گریٹ کے انسار کون سا کس طرح کا بریس پہننا چاہیے ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے انکل سپرین ہونے کے بعد بریس ہی پہننا ہے بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو کس طرح کا کس گریٹ کا سپرین تھا سب سے پہلے آپ کو ریسٹ دینا ہے پوری طرح سے سپورٹ دینا ہے تاکہ ایکسٹرہ ایکسٹرہ پریشر نہ پڑے تو آپ کو سب سے پہلے بریس پہننا ہے جو بھی آپ کو اپ لپ دو ہو چاہے وہ کریہ بینڈج ہی کیوں نہ ہو آپ کو سب سے پہلے انکل کو سپورٹ دینا ہے اور ریسٹ دینا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی گریٹ کے انسار کون سا اور کس طرح کا بریس پہننا چاہیے سب سے پہلے ایکیوٹ انکل سپرین کی بات کرتے ہیں یعنی کی موچ آپ کو تازہ ہوئی ہو ایسے میں پین اور سوئلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں ریجڈ انکل بریس پہننا چاہیے جیسے اے سو یا کوئی ائر کاسٹ اب بات کرتے ہیں انکلیٹ یعنی انکل سلیپس یا کریپ بینڈج کی یہ زیادہ تر گریڈ ون کی انجری میں دیا جاتا ہے جب آپ کی پین اور سوئلنگ مائل ہوتی ہے تو اس کی ایلاسٹسٹی کی وجہ سے آپ کی سوئلنگ کچھ دنوں کے اندر کم ہو جاتی ہے گریڈ ٹی میں چوکی لیگمنٹ میں خاصو سے لیٹر لیگمنٹ میں تھوڑا سا ڈیمی جا جاتا ہے تو اس کی ہیلنگ کے لیے سائیڈ موومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایسے میں انکل کو سپورٹ کے لیے اے اے سو دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پہننے کے بعد اس میں فانکشنل موومنٹ تو ہوتی ہے لیکن جو سائیڈ کی موومنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے گریڈ ٹری میں چوکی سوئلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لیگمنٹ کے کمپلیٹ ٹیئر کی وجہ سے جوائنٹ انسٹیبل ہو جاتا ہے تو ایسے میں جوائنٹ کو ایکسٹرا پروٹیکشن اور سپورٹ چاہیے اس کے لیے ائر کاسٹ سپلنٹ یا ائر کاسٹ شوز ریکمنٹ کیا جاتا ہے بریس کبھی سٹارٹنگ سے ہی یعنی کہ پہلے دن سے ہی آپ کو زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں پہننا چاہیے پہلے اور دوسرے دن دو گھنٹہ آن این آف کے بیسز پر پہنیے یعنی کہ دو گھنٹہ آپ پہنیے اور دو گھنٹہ نکال دیجئے پھر اس کے بعد ایک ایک گھنٹہ پہننے کا سمیہ بڑھاتے جائے جب تک آپ کو پہننا کمفرٹیبل نہ ہو جائے ویٹ بیئرنگ کے سمیہ یعنی کہ چلتے وقت آپ کو بریس ضرور پہننا ہے رات کو سوتے وقت آپ کو بریس نہیں پہننا ہے سوتے سمیہ چاہے تو بریس نکال دیجئے یا اس کو لوس کر دیجئے بریس بہت زیادہ لوس نہیں پہننا ہے اور بہت زیادہ ٹائٹ نہیں پہننا ہے یہ فرم ہونا چاہیے یہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک کمفرٹیبل فیلنگ آئے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو لے کر رہا ہوں ہیلتھ کے اوپر تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تینکیو